پچھلے پارٹ میں ہم نے دیکھا تھا کہ کس طرح ایل اور نوہ ایک دوسرے کی سبھی گلتیوں کو ماف کر دیتے ہیں اور پھر سے ایک دوسرے کے قریب آ جاتے ہیں اور مووی کے لاسٹ میں ہمیں یہ بھی پتا چلا تھا کہ ایل کو برکلی اور ہارورڈ دونوں سے ایڈمیشن کے لیے آفورس ملے ہیں لیکن ابھی تک اس نے کچھ بھی ڈیسائیڈ نہیں کیا ہوتا ہیلو فرنڈز اگر آپ یہ پارٹ ڈائریکلی دیکھ رہے ہیں تو میں آپ سے ریکمنٹ کروں گا کہ آپ پہلے ڈسکرپشن میں جا کر اس کے پہلے دو پارٹ دیکھ لیں اس کے بعد ہی آپ کو اس مووی کی کہانی سمجھ آئے گی مووی کی شروعات میں ہمیں ایل اور نوہ کو دکھایا جاتا ہے نوہ ایل سے کہہ رہا تھا کہ اگر تمہارا ایڈمیشن ہارورڈ میں ہو گیا تو ہم دونوں وہی پر ایک اپارٹمنٹ لے کر لیوین میں رہنا چالو کر دیں گے جبکہ ایل کو یونیورسٹی آف کیلیفورنیا برکلی سے کال آتا ہے وہ اسے کہتے ہیں کہ ہمیں آپ کا فائنل جواب چاہیے ہم اس کے علاوہ اور انتظار نہیں کر سکتے ایل نے ابھی کچھ بھی ڈیسائیڈ نہیں کیا تھا اسی لیے وہ انہیں کل جواب دینے کے لیے کہتی ہے گھر پر آ کر ایل سے اس کے فادر کہتے ہیں کہ وہ ایک عورت کو ڈیٹ کر رہے ہیں جس کا نام لنڈا ہوتا ہے ایل کو ان کے لنڈا کو ڈیٹ کرنے میں کوئی اعتراض نہیں تھا ان سبی کو اب کالیج جانا تھا اسی لیے وہ اپنے لاسٹ ڈیز کو انجوائی کرنے کے لیے نوہ کے دوسرے گھر میں آ جاتے ہیں جہاں پر انہوں نے اپنا سارا بچپن بتایا تھا اس گھر کے ساتھ ان کی بچپن کی سبی یادیں جڑی ہوئی تھی وہاں پر جا کر ایل ڈیسائیڈ کرتی ہے اور وہ ہارورڈ یونیورسٹی میں کال کرتی ہے کہ وہ ہارورڈ یونیورسٹی کو جوائن کرنے والی ہے یعنی وہ اب لی کو چھوڑ کر نوہ کے ساتھ رہنے والی تھی یہ بات جب نوہ کو پتا چلتی ہے تو وہ بہت خوش ہو جاتا ہے اور اس وجہ سے لی اس سے اپسٹ ہو جاتا ہے لی اور ایل نے کچھ چیزیں انجوائی کرنے کے لیے ایک لسٹ بنائی تھی جسے وہ ساتھ میں کرنے والے تھے اب وہ دونوں الگ الگ یونیورسٹی میں جانے والے تھے اسی لیے ایل اپنے لاست دنوں میں وہ چیزیں لی کے ساتھ کرنا چاہتی تھی وہ لی کو یہ سب چیزیں کرنے کے لیے منع لیتی ہے اور وہ لوگ انجوائی کرنے کے لیے نوہ اور لی کے نئے گھر میں شفٹ ہو جاتے ہیں جہاں پر رات میں وہ لوگ ایک پارٹی رکھتے ہیں جس میں وہ سبھی سکول فرینڈز کو انوائیٹ کرتے ہیں جہاں پر وہ سبھی بہت انجوائی کرتے ہیں اب ال اور لی نے جو لسٹ بنائی تھی وہ ان چیزوں کو کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں وہ پورا ٹائم ایک دوسرے کے ساتھ سپینڈ کرتے ہیں وہ ان چیزوں کو کرتے ہوئے بہت انجوائے کرتے ہیں ایک دن جب ایل اپنے کام پر ہوتی ہے تو اسے وہاں پر مارکو مل جاتا ہے مارکو نے بھی وہاں پر ایک وارٹر پارک میں ایک جاب لی ہوتی ہے ایل اور لی نے جو لسٹ بنائی تھی اس میں وہ لوگ وارٹر پارک میں بھی انجوائے کرنے والے تھے اب مارکو نے وارٹر پارک میں جاب لی تھی تو اس بارے میں وہ مارکو سے بہت کرتی ہے مارکو اسے کہتا ہے کہ تم میری وارٹر پارک میں آ جانا وہاں پر تم بہت انجوائے کر سکتی ہو یہاں نوہ کو کلوئی کا کول آتا ہے وہ اسے کہتی ہے کہ وہ کچھ دنوں کے لیے وہاں آنا چاہتی ہے نوہ اسے اوکے بول دیتا ہے اس کے بعد وہ یہ باتیں ایل کو بتا دیتا ہے ایل بھی مچور رہنا چاہتی تھی اسی لیے وہ کہتی ہے کہ مجھے اس سے کوئی اعتراض نہیں ہے وہ ہمارے ساتھ آ کر رہ سکتی ہے اور اگلے دن نوہ کلوئی کو اس کے گھر پر لے جانے کے لیے آ جاتا ہے ایل جب گھر پر آتی ہے تو اسے وہاں پر اپنے ڈیڈ کی گرل فرنڈ لنڈا مل جاتی ہے لنڈا ایل سے بات کرنے کی کوشش کرتی ہے لیکن ایل اس وقت جلدی میں تھی جس وجہ سے وہ لنڈا سے بات نہیں کر پاتی اب وہ سب لوگ انجوائے کرنے کے لیے وارٹر پارک میں آتے ہیں جہاں پر وہ لوگ بہت زیادہ انجوائے کرتے ہیں اب لی اور ایل ایک ریس کرنے والے تھے نوہ بھی یہ سب دیکھ رہا تھا تب ہی وہ دیکھتا ہے کہ مارکو بھی ان کے ساتھ ریس میں حصہ لینے والا ہے مارکو جب ایل کے پاس جاتا ہے تو نوہ کو جیلس فیل ہوتا ہے اور وہ بھی ریس کوس میں ریس کرنے کے لیے آ جاتا ہے یہاں باقی سب ریس میں انجوائے کر رہے تھے لیکن مارکو اور نوہ ایک دوسرے کو ہرانے میں لگے ہوئے نوہ مارکو کو ہرانے کی بہت کوششیں کرتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی مارکو ریس کو جیت جاتا ہے مارکو نوہ سے بات کرنے کی بھی کوشش کرتا ہے لیکن نوہ اس کی باتوں کا کوئی جواب نہیں دے گا ریس ختم ہونے کے بعد نوہ ایل کے پاس جاتا ہے وہ اسے کہتا ہے کہ میں نے تم سے کہا تھا مارکو کو ہمارے بیچ مت آنے دینا اس بات پر وہ ایل سے گصہ ہو جاتا ہے اس کے بعد جب وہ کلوئی کے ساتھ ہوتا ہے تو کلوئی اسے سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ تمہیں ایل کے ساتھ جھگڑا نہیں کرنا چاہیے وہ تم سے بہت پیار کرتی ہے تمہیں اپنا ٹائم اس کے ساتھ سپینڈ کرنا چاہیے اسی لئے وہ رات میں ایک پلان بناتا ہے وہ ایک ڈینر ایرنج کرتا ہے جس میں وہ ایل کے ساتھ ڈینر کرنے والا تھا لیکن ایل اسے بتاتی ہے کہ وہ آج رات میں لی کے ساتھ انجوائی کرنے والی ہے کیونکہ وہ لی سے اب دور ہونے والی ہے یہ بات سن کر نوہ اداس ہو جاتا ہے کلوئی نوہ سے کہتی ہے کہ اس کے پیرنٹس الگ ہونے والے ہیں وہ ڈیووس لینے والے ہیں اور وہ کہتی ہے کہ مجھے پتا ہے جب دو لوگ الگ ہوتے ہیں تو ان پر کیا بیٹھتی ہے اور ساتھ ساتھی جو ان کے ساتھ رہتے ہیں ان کے ساتھ کیا بیٹھتی ہے ایک طرح سے وہ اسے سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ تمہیں ایل کے ساتھ رہنا چاہیے کلوئی کی باتیں سن کر وہ رات میں ایل کے پاس آ جاتا ہے وہ ایل سے کہتا ہے کہ مجھے ماف کر دو مجھے تم پر گصہ نہیں کرنا چاہیے تھا ایل بھی اسے ماف کر دیتی ہے وہ اسے کہتی ہے کہ میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں میں بھی تمہیں دھوکہ نہیں دے سکتی اس کے بعد وہ دونوں انٹیمیٹ ہو جاتے ہیں اگلے دن نوہ کو ایل کے سامان میں برکلی کا ایڈمیشن لیٹر مل جاتا ہے وہ سمجھ جاتا ہے کہ ایل کا ایڈمیشن دونوں یونیورسٹیز میں ہوا تھا لیکن میرے ساتھ رہنے کے لیے اس نے ہارورڈ یونیورسٹی کو چنا اگلے دن جب وہ پارٹی کر رہے تھے تب ہی نوہ کلوئی کے پاس آ جاتا ہے وہ اسے ایڈمیشن کی بات بتا دیتا ہے کلوئی اسے کہتی ہے کہ یہی پر تمہیں سمجھ جانا چاہیے کہ ایل تمہیں کتنا پیار کرتی ہے وہ تمہارے ساتھ رہنے کے لیے اپنے دوست کو چھوڑ رہی ہے اس پارٹی میں کسی نے مارکو کو بھی انوائٹ کیا تھا اور انجوائی کرنے کے لیے وہ ایک والی بول میچ کھیلتے ہیں جو دراصل مارکو اور نوہ کے بیچ ہوتا ہے نوہ مارکو کو اس میچ میں بوری طرح سے ہرا دیتا ہے وہ مارکو سے جیلس فیل کرتا تھا میچ ختم ہونے کے بعد وہ مارکو کے پاس آتا ہے وہ اسے کہتا ہے کہ تم ابھی بھی ایل کو چاہتے ہو لیکن ایل اب میرے ساتھ رہتی ہے اس بات پر مارکو کو گصہ آتا ہے اور وہ نوہ کو مارتا ہے لیکن نوہ اسے واپس نہیں مارتا مارکو کے مارنے پر نوہ ایل سے گصہ ہو جاتا ہے اور وہ وہاں سے چلا جاتا ہے یہاں ایل بھی مارکو سے کہتی ہے کہ تمہیں یہ سب نہیں کرنا چاہیے تھا میں نوہ سے بہت پیار کرتی ہوں میں اسے دور نہیں رہ سکتی اور تمہاری وجہ سے اب وہ مجھے گصے میں یہی چھوڑ کر چلا گیا رات میں جب وہ فیملیز ایک دوسرے کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی وہاں پر لنڈا بھی موجود تھی وہ ایک گیم کھیل رہے تھے وہ ایل کو بھی گیم کھیلنے کے لیے کہتی ہے لیکن ایل گیم نہیں کھیلنا چاہتی تھی لنڈا اسے فورس کرنے لگتی ہے اس بات پر ایل کو گصہ آ جاتا ہے وہ لنڈا سے کہتی ہے کہ تم میری موم کی جگہ نہیں لے سکتی تم یہاں پہ بیلونگ نہیں کرتے ہو یہ کہہ کر وہ باہر چلی جاتی ہے تب ہی اس کے پاس اس کے فادر آ جاتے ہیں وہ اس سے کہتے ہیں کہ تمہیں نہیں پتا اس دنیا میں اکیلا رہنا کتنا مشکل ہے اس کے فادر اس پر بہت گصہ کرتے ہیں اب اگلے دن ایل نوہ کے پاس آتی ہے وہ اسے پیچ اپ کرنا چاہتی تھی لیکن تب ہی نوہ اس کے پاس آتا ہے وہ اسے کہتا ہے کہ میں نہیں چاہتا تم میری وجہ سے اپنے بیش فرینڈ لی کے ساتھ اپنی دوستی توڑ دو تمہیں اپنا ٹائم اس کے ساتھ ہی سپینڈ کرنا چاہیے وہ ایل سے بریک اپ کر لیتا ہے جس سے ایل بہت زیادہ دکھی ہو جاتی ہے ایل اور لی ایک دوسرے کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنے والے تھے لیکن ایل وہاں پہنچنے میں لیٹ ہو جاتی ہے وہ لی سے معافی مانگتی ہے لیکن لی اس پر گصہ ہو جاتا ہے ان دونوں کا بھی جھگڑا ہو جاتا ہے ایل بھی لی سے کہتی ہے کہ میں تم دونوں بھائیوں کو خوش کرنے کے چکر میں خود پس رہی ہوں وہ بھی لی پر گصہ کر کے واپس چلی آتی ہے ایل جب گصے میں گھر آتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ لنڈا اس کے گھر پر آئی ہوئی ہے ایل اب سب کے ساتھ جھگڑا کر کے بہت ہی اکیلی پڑ چکی تھی اتنا ٹائم ہونے کے بعد اب کلوئی بھی واپس جانے والی تھی اس لیے وہ ایل کو گڑ بائی کہنے آتی ہے تبھی ایل اسے بتاتی ہے کہ اس کا اور نوہ کا بریک اپ ہو چکا ہے یہ باتیں ریچل بھی سن رہی تھی تبھی ایل کے پاس نوہ اور لی کی موم آتی ہے وہ ایل کو سمجھاتی ہے کہ تمہیں کسی کو خوش کرنے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں ایک بہت ہی اچھی لڑکی ہو تمہیں وہی کرنا چاہیے جو تمہیں خود پسند ہے تمہیں اپنے پیشن کے پیچھے بھاگنا چاہیے یہاں ریچل بھی لی کے پاس آتی ہے وہ لی سے کہتی ہے کہ تم اب برکلی جانے والے ہو ہم دونوں دور ہو جائیں گے اور ہم دونوں کا بھی ایل اور نوہ کی طرح بریک اپ ہو جائے گا لی اسے سمجھاتا ہے کہ میں سب مینج کروں گا ایل کو جب اپنی گلتی کا احساس ہوتا ہے تو وہ اپنے فادر کے پاس آ جاتی ہے وہ اپنے فادر سے لنڈا کے ساتھ ایسے بات کرنے کے لیے معافی مانگتی ہے اس کے فادر بھی اسے معاف کر دیتے ہیں اس کے بعد ایل سیدھے لنڈا کے گھر پہ آ جاتی ہے وہ لنڈا سے بھی کہتی ہے کہ مجھے تم سے اس طرح بات نہیں کرنی چاہیے تھی وہ لنڈا سے بھی معافی مانگتی ہے اور لنڈا بھی اسے معاف کر دیتی ہے لنڈا اس کی مدر کی بہت اچھی فرینڈ ہوتی ہے وہ اس سے کہتی ہے کہ ہم دونوں کو ٹائم ساتھ میں سپینڈ کرنا چاہیے میرے پاس بہت ساری سٹوریز ہے جو میں تمہیں بتانا چاہتی ہوں ایل بھی اسے کہتی ہے کہ ہم دونوں ٹائم ضرور ساتھ میں سپینڈ کریں گے رات میں جب ایل اکیلے گھوم رہی تھی تب بھی اس کے پاس مارکو آ جاتا ہے مارکو اس سے کہتا ہے کہ وہ بھی یہ شہر چھوڑ کر جانے والا ہے اس کے پاس یہاں رکنے کے لیے ایک ہی وجہ تھی لیکن اب وہ وجہ بھی اس سے چھن چکی ہے یعنی وہ ایل کے بارے میں بات کر رہا تھا وہ ایل سے کہتا ہے کہ میں اس شہر کو چھوڑ کر جا رہا ہوں لیکن اگر تمہیں بھی ایسا لگے کہ تمہیں میری ضرورت ہے تو تم مجھے کال کر لینا اس کے بعد ایل لی کے پاس آتی ہے لی ابھی بھی اس پر گھصا تھا وہ اسے بتاتی ہے کہ وہ اب ہارورڈ نہیں جانا چاہتی ہے لی کو لگنا تھا کہ وہ میرے ساتھ برکلے آئے گی لیکن تب ہی ایل اسے بتاتی ہے کہ وہ برکلی بھی نہیں آنا چاہتی وہ اپنی ڈریمز کو فالو کرنا چاہتی ہے لی اس کا بیس فرینڈ تھا تو وہ اس کی بات سمجھ جاتا ہے اور وہ دونوں پھر سے ایک دوسرے کو ماف کر دیتے ہیں یہاں لی نوہ کے پاس آ جاتا ہے نوہ اس وقت جانے کے لیے تیار ہی کر رہا تھا لی نوہ سے کہتا ہے کہ مجھے پتا ہے تم نے میری وجہ سے بریک اپ کیا تم نہیں چاہتے کہ ایل مجھے چھوڑ کر تمہارے ساتھ ہارورڈ آئے اسی لیے تم نے بریک اپ کیا تاکہ وہ میرے ساتھ برکلی میں ایڈمیشن لے لیکن اب وہ اپنی ڈریمز کو فالو کرنا چاہتی ہے اور وہ دوسری جگہ پر ایڈمیشن لینے والی ہے اس کے بعد لی وہاں سے چلا جاتا ہے اور ہم دیکھ پاتے ہیں کہ نوہ بھی کہیں نہ کہیں ابھی ایل کو مس کر رہا تھا اب اگلے دن لی پڑھائی کرنے کے لیے یونیورسٹی آف کیلیفیاں برکلی جانے والا تھا اسی لیے ایل اس کے پاس آتی ہے وہ دونوں ایک دوسرے کو گوڑ بائی کہتے ہیں اور اس کے بعد لی اس یونیورسٹی کے لیے نکل جاتا ہے اس کے جانے کے بعد ایل بھی وہی پر موجود ایک یونیورسٹی میں انٹروی دینے آتی ہے جہاں پر اس کا سیلیکشن ہو جاتا ہے اب ٹائم گزرتا ہے اور اس بات کو چھ سال بھید جاتے ہیں اب ہمیں چھ سال بعد کا سین دکھایا جاتا ہے جب ایل، ریچل اور لی ایک دوسرے سے مل رہے تھے ان کے کالج میں ابھی بھی لوگ کسنگ بوت لگاتے تھے وہ دونوں اسے دیکھ کر بہت خوش ہو جاتے ہیں لیکن تب ہی وہاں پر نوہ آ جاتا ہے ایل نوہ کو دیکھ کر چونک جاتی ہے وہ اسے دیکھ کر بہت خوش ہو جاتی ہے لی اور ریچل بھی اب شادی کرنے والے تھے اسی لیے نوہ ان دونوں کو کانگریچولیٹ کرتا ہے وہ دونوں ابھی بھی ایک دوسرے سے پیار کرتے تھے لیکن وہ اب یہ بات ایک دوسرے کو نہیں بتانا چاہتے تھے مووی کے لاسٹ سین میں ہمیں ایل اور نوہ کو ایک ساتھ بائیک رائٹنگ کرتے ہوئے دکھایا جاتا ہے اور اسی کے ساتھ یہ مووی یہاں پر ختم ہوتی ہے آئی ہوپ آپ کا ایکسپلینیشن پسند آئی ہوگی تو ویڈیو کو لائک اور کمنٹ کر دیجئے گا اور ہماری چینل کو بھی سبسکرائب کر کے ہمیں سپورٹ کیجئے گا